بارہ ڈیفرنٹ کلر کے چوزے ہیں جس میں بلیک وائٹ اور بلو کے چوزے ہیں کہ ان کو بارہ چوزے ماشاءاللہ جا رہے ہیں اور سونگ نیک میں ماشاءاللہ یہ ڈیڑھ مینے کا بچہ بلو کی قولیٹی چیک کریں ماشاءاللہ چھوٹا بچہ کوئی نہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپلین فینسی برس کے تمام بیوز کو خشام دید اور جس طرح کے آپ کا پتہ اپلین کی قولیٹی گرمی ہو سردی ہو سیزن ہو نون سیزن الحمدللہ دن کے چار سے پانچ کارگو پاکستان کی ڈیفرنٹ چیز میں ہم لوگ کارگو ابھی بھی کرا رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کسٹمرز کو ہم لوگ کالیٹی پروائیڈ کرتے ہیں اور کالیٹی کے ساتھ ساتھ کمیٹمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا کارگو اور ہمارے برڈز جو ہیں وہ گرمی کے سماؤسل میں بھی لوگ لیتے کیونکہ دیکھیں برڈ کی کالیٹی یہ ہونے چاہیے پٹھا ہے دس مینے کا ماشاءاللہ اور یہ خریدہ کنہوں نے ہدایت اللہ خان صاحب جن کو آپ لوگ جانتے ہیں بڑی اچھی طریقے سے پشاور سے بلونگ کرتے ہو رہے ہیں ایک ایسی پرشنیلٹی ہے ماشاءاللہ کہ جو پاکستان میں جیتا انکان کرنے والے لوگ ہیں اور موسٹ سب ہی انہیں جانتے ہیں پچانتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے لیول پر سیٹ اپ تو وہ جب اگر وہ کسی کو چوس کر رہے ہیں کہ برڈ لینے کے لیے تو دس مینز کے وہ برڈ میں کچھ نہ کچھ ہے ایسا کہ وہ برڈ وہ پرچیز کر رہے ہیں تو یہ برڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس مینے کا بچہ ہے اور ایکسٹریم قولٹی میں اس کے ساتھ ساتھ عابد بھائیہ مردان سے ان کے پکچر بھی لگی ہے انہوں نے ریکویسٹ کی دی سپیشل کی میری پکچر لگانی ہے اور ان کے اب یہ چوزے دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ بارہ ڈیفرنٹ کلر کے چوزے ہیں جس میں بلیک وائٹ اور بلو کے چوزے ہیں بلو کی کالیٹی چیک کریں ماشاءاللہ چھوٹا بچہ کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ جی سارے کے سارے ایکسٹریم قولٹی میں اور یہ بڑے بڑے بچے ماشاءاللہ یہ بارہ چوزے عابد بھائی کے لیے اور یہ حدائداللہ خان سابق کے لیے دونوں کے لیے دعا کریں حدائداللہ خان سابق تو پہلے ہی اللہ نے مزید برکتیں اطافرمائے اور آبید بھائی کو بھی اللہ پاک سے تو تندرسی والی زندگی اطافرمائے سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سعودی عرب میں بیٹھ کے تقریباً سات سے آٹھویں بھائیں گے ان کی ماشاءاللہ ہوپ لینڈ فینسی برڈ سے یہ ہے ترسٹ ہوپ لینڈ فینسی برڈ کا پوری اوورال پاکستان میں اور دنیا میں دنیا سے ملک ورڈ جو سعودی عرب دبائی یوکے یوئیس سے بیٹھ کے بھی ہوپ لینڈ پر ٹرسٹ کر رہے ہیں جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھیں